انوالنٹری ایکشنز ہوتے ہیں یعنی اسے اس میں آپ کیا برین انوالڈ نہیں ہوتا یہ اچانک سے ہو جاتے ہیں اور اس اچانک سے ہونے والے ایکشن کے رسپونس میں آپ جو رسپونس شو کرتے ہو وہ بھی بہت ہی اچانک ہوتا ہے یہ ریفلیکس ایکشن ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہماری برین کا تنکنگ پارٹ انوالڈ نہیں ہوتا یہ اچانک ہو جاتے ہیں اور جب ہمارا برین خطرہ محسوس کرتا ہے تو وہ ہمیں فوراں ڈیٹیکٹ کرتا ہے اس خطرے کو اور ہمیں بتاتا ہے then ہم فوراں اس کا رسپانس شو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے ایکشنز جو بہت ہی اچانک ہو جاتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں involuntary actions جس میں ہماری brain اور ہماری wish involved نہیں ہوتی یعنی ہمارا thinking part involved نہیں ہوتا جو اچانک سے ہو جاتے ہیں آپ کو یہ chapter سمجھ میں آ گیا ہوگا یہاں اس کی summary دیوی ہے ساری اس کی short definitions دیوی ہیں آپ لوگ انہیں reading کرنی ہے اور بہت اچھے سے اس chapter کو پڑھنا ہے جب آپ اس chapter کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت ہی clear یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گے ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد یہاں اس کے blanks ہیں یہاں errors ہیں جو آپ کو worksheet میں میں نے دیئے ہیں کرنے کے لیے یہ سارا کام آپ نے اپنے classwork journal میں کرنا ہے جو worksheet 1 کا کام ہے thank you so much